موسیقی رہت کی اس دعا کے بعد آپ سب منتظر ہوں گے کہ رہت جلدی سے بتا دو کہ کیا بنا رہی ہو اپنے کچن میں تو میں آج آپ سب لوگوں کو سکھا رہی ہوں پیزا اپنے دیس دا تو پیزا اپنے دیس کا بنانے کے لیے کیا چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی اسے جھٹ پٹ لکھیں گے اس کے لیے آپ کو کچھ تیار چیزیں ابھی ہیں لیکن یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہی بنیں گی سب سے پہلے میں ایک کام یہ کروں گی کہ پیزا کو اسیمبل کر لوں گی اسے رکھوں گی بیک کرنے کے لیے اور اس کے بعد جو چیزیں میں نے اسیمبلنگ میں استعمال کی ہیں وہ ساری کی ساری بننے جا رہی ہیں آپ ہی لوگوں کے سامنے تو چلیں سب سے پہلے کام یہ ہوگا میں نے دو رکھا ہوئے دو کی ریسیپی میں آپ لوگوں کو دے چکی ہوں وہی دو ہے جو کہ ہمیشہ پیزا بنانے میں استعمال ہوئی ہے اسی دو کو استعمال کر رہی ہوں میں اور اس کے علاوہ پیزا پین مرضی ہے پیزا پین اگر آپ کے پاس ہے تو لیجے نہیں ہے تو پیزا پین کے بنا بھی پیزا بنائیے میں نے دونوں طرح سے ہی آپ لوگوں کو سکھایا ہے اوان کی پرے گھر میں روٹی کے خشکی رکھتے ہیں اس کا تھال کوئی بھی تھالی ہے اس میں بنا سکتے ہیں جالی پر رکھے نہیں بنا سکتے کیونکہ آپ ہینڈل نہیں کر پائیں گے اچھا جی میں اس کو پیزا پین کو اور برل یہ ہوا اور اس کے بعد دو جو میں نے بنا کے رکھا ہوا ہے اس پہ اب کام ہوگا یہ وہی دو جو سب کے پاس اس کی ریسپی ہے اور اس کو بنانے کے لیے آپ بیلنا شیلنا کچھ استعمال کرنا چاہیں آپ کی مرضی ہے میں شاید نہ کروں شاید کر لوں کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ فیلحال دو پیزا بنا رہی ہوں میں کیونکہ یہ تو ایک چلا جائے گا ابھی اور ایک وہ جائے گا جو کہ میں ابھی ساری چیزیں کر رہی ہوں تو میں آپ کو سکھا رہی ہوں پیزا اپنے دیس دا پروسکریچ بیلکل شروع سے سکھیں گے دو سب نے سکھا ہوا ہے اس وجہ سے دو نہیں بناوں گی کیونکہ ظاہر ہے کہ تو اس پہ بات ساری یہ ہے کہ اتنا ٹیم نہیں ہے اور اگرچہ جیو نے دیا ٹیم تو آپ سیکھیں گے بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزیں اس قسم کی سیکھ لیں گے جو کہ اتنے ٹائم میں نہیں ہوتی تھی دیکھیں جی میرے کو ضرورت پڑی ہے بلکل بھی رولنگ پن کی اور اگر یہ اٹھانے میں بلکل ایسا نہیں رہے گا یہ کھج سکتا ہے لمبا ہو سکتا ہے چوڑا ہو سکتا ہے اس سے باہر نکل سکتا ہے ساری چیزیں آپ کو منز کرنی آنی چاہیے یہ دیکھیں جی اتنا بڑا ہو گیا کوئی حرج نہیں ہے میں اسی میں ڈال دوں گی اس کو ایسی اور اس کو یہاں پہ لا کے ہی میں ٹھیک ٹھاک کروں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے پیزا کی دو کو کچھ بھی ہو یہ دیکھیں میں کچھ کر رہی ہوں اےر نکال دی اب برابر کر دیا بندے کو کام آنا چاہیے بس اےر آئیے میں اےر کو نکال دوں گی دیکھیں جی میں پھر منٹ کر دوں گی اس کو اچھا یہ میں اس کا کولر بناوں گی تو میں اب پیزا اسیمبل کر رہی ہوں پیزا اپنے دیس دا اچھا پیزا اپنے دیس دا میں نے کریئٹ کیا اور کیوں کیا کیونکہ میں کریئٹ کرنا چاہتی تھی اپنے دیس کے حساب سے کرنا چاہتی تھی جیسا ہمارے ملک میں کھایا پیا جاتا ہے اس حساب سے کرنا چاہتی تھی تو میں نے کیا کیا ہے اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے پیزا کی ڈو کو اس میں بچھا دیا پہن میں بچھا دیا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے پر لگایا تھوڑا سا تیل اچھا اس کے علاوہ میں اس میں استعمال کر رہی ہوں ٹیماتر کی چٹنی یہ میں نے بنائی ہے اور ابھی یہ چٹنی آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں تو یہ میں تھوڑی سی ڈالوں گی اس میں آپ مجھے کام کرتے ہوئے دیکھ لیجئے اور یہ دیکھ لیں کہ میں کس طرح سے اور کس حساب سے چیزوں کا استعمال کر رہی ہوں اسی حساب سے ہی آپ نے چیزوں کا استعمال کرنا ہے اور اپنے دے صدا جی میں نے نام اس لیے رکھا کہ اس میں میں ساری چیزیں اور جو کچھ بھی ڈال رہی ہوں اس میں وہ سب کچھ اپنے دیزدہ ہے اپنے دیزدہ مطلب سامان نہیں جو کچھ اس میں فلنگ جا رہی ہے وہ سب کچھ چیزیں ہمارے اپنے دیزدہ کی ہیں ہمارے اپنے ٹیسٹ بٹس کے حساب سے ہیں تو یہ ہوا اپنے دیزدہ اس طرح کے پیزا میں بہت سارے اور بھی سکھانے والی ہوں اس کے لیے بھی تیار رہیے گا دل خوش ہو جائے گا اور دوسرے سٹائل کے جو پیزا ہیں وہ بھی کھائیں گے آپ بٹ اس کو زیادہ ہی پسند کریں گے اچھا دیکھیں یہ آگئی ہے تھوما تھو کی چچنی جو کہ میں نے بنائی تھی ابھی یہ ابھی آپ لوگ بھی سیکھنے والی اچھا یہ ہے میرے پاس چیز ہیں موزرلہ این چیدر ٹھیک ہے آپ چاہیں تو صرف موزرلہ اس میں ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں تو نہیں کمبینیشن ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا میں نے ڈالا ہے چیدر اور باقی اس میں موزرلہ ہے اچھا چیز کے بارے میں ایک بات آپ کو بتا دوں مجھے دیکھیں میں کیسے ڈال رہی ہوں بس کیونکہ پورے پورے پیکٹ ڈال دینے سے پیزا نہیں بنا کرتا ہے بیلنس کریں ہر چیز کو جتنی چیزیں آپ نے ڈالی ہیں اس کے اندر جو پیزا آپ بنا رہے ہیں اس کے اندر آپ نے جتنی بھی چیزیں ڈالی ہیں ہر چیز کا ٹیسٹ آنا چاہیے نہ کہ اس میں صرف اور صرف چیز کا ٹیسٹ ہو تو یہ ساری گائیڈ لائن ہوتی ہے اور دیکھیں جی کس طرح سے کیا میں نے اچھا اب اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ ہے ٹیما اور میں نے پالک ایک طرح سے پکایا ہوا ہے بہت مزیدار ہے ابھی سیکھنے والے ہیں یہ بھی تو یہ آ جائے گا اس میں بھائی مجھے عادت ہے پیزا ہاتھ سے اسیمبل کرنے کی اور یہ چمچوں امچوں سے مجھ سے نہیں ہوتا ہے کام بہت ہی بیلنس کر کے میں اس کو کر رہی ہوں کہ جہاں سے بھی آپ اس کو کٹیں ساری چیزیں آپ کے پاس آنے چاہیے اور اگین سم چیز آپ دیکھ لیں کہ میں کس طرح سے اس کو کرتی جائے ہوکی پائیوں اچھا بہت تھوڑی سی بہت ہی ذرا سی ڈالوں گی یہ ٹیماٹر کی جو چٹنی بنای ہوئی ہے بہت ہی ذرا سی بس ٹچ دے رہی ہوں اس کا میں بہت ہی ذرا سی پیما جو پکایا ہے میں نے پالک کے ساتھ اگین بہت ہی تھوڑا سا آپ دیکھنا کس طرح سے لیئرنگ اس کی ہو رہی ہے ہر چیز بلکل ہی بیلنس ہے یعنی برابر ہے ٹھیک ہے اچھا جی ہر چیز بلکل ہی بیلنس ہے یعنی برابر ہے اچھا جی جو بہت ہی اچھی ہوتی نہیں نہیں پائیوں ایک منٹ رکھو گے بریک نہیں لگے اچھا جی میں تھوڑا سا چیز اس پر ڈالوں گی اون گرم کی آوائے میں نے فل ہے اس وقت لیکن میں پانچ منٹ کے بعد اس کو ٹو ٹین سنٹی گریٹ پر کر دوں گی اس کو میں رکھنے جا رہی ہوں بیک کرنے کے لیے آپ سب لوگوں کو بتایا ہے اون اس وقت فل ٹمپریچر پر ہے فل ٹمپریچر پر اور اس کو میں بیک کرنے رکھ رہی ہوں آل موسٹ فور ٹین مینٹس چیک کروں گی آئی تینک کہ میں ٹین مینٹس سے بھی پہلے ہی اس کو چیک کر لوں گی بٹ ٹائمر میں نے لگا دیا ہے فور ٹین مینٹس اور یہ گیا ہے بیک ہونے کے لیے اور اب یہاں پہ ہو رہی ہے تیاری اور یہ رہا یہ رہی وہ فلنگ جو کہ میں نے اس میں ڈالی تھی اب یہی چیزیں آپ لوگ سیکھنے جا رہے ہیں اچھا جیس پہلے بنا لیتے ہیں تھوم ماتھو کی چٹنی اور اس کے لیے آپ لے لیجے دو میڈیم سائز پیاز آپ کو چاہیے ہوں گی یا ایک بڑے سائز کی پیاز لے لیں یہ رکھی ہوئی ہے میرے پاس اور اس کے علاوہ میں اس میں ڈال رہی ہوں دو سے تیل ادد ہری مرچیں ہیں بہت تھوڑی سی ادھرک ہیں اور اپنا ہرا دھنیا ہے اس کے علاوہ لال مرچ جائے گی اس میں تھوڑا سا نمک جائے گا اور جی اس میں جائے گی بہت ہی ذرا سی شگر ٹھیک ہے بھی یہ سارے چیزیں جا رہی ہیں اور اوکے بہت تھوڑا سا تیل مجھے چاہیے ہوگا اس میں آج تیل میں نے اس میں ہی نکال لیا زیادہ تیل نہیں چاہیے تقریبا ہمیں ایک سے ڈیر ٹیبل سپون اوائل اس میں چاہیے ہوگا